اسلام علیکم ڈیئر ویورز اسید رفیق انٹراویوالا فرام لاہور پاکستان تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں تیری داستہ کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور ہے جی ہاں ڈیئر ویورز آج کل آپ ایک خبر کو دیکھ رہے ہیں جو بڑی گردش کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں عمران خان کے بارے میں جو الزامات لگائے ہیں تو شاہ خانہ کی وہ گھڑی سامنے لے کر آئے ہیں دبائی کی ایک کاروباری شخصیت ہے عمر فاروق عمر فاروق کا کہنا یہ تھا کہ دوہزار انیس میں ولی اہد ولی اہد نے جو توفہ دیا تھا عمران خان کو ایک گھڑی دی تھی وہ وہ گھڑی ہے جو دنیا میں یونیک ایک ہی پیس بنایا گیا ہے اس گھڑی کی مالیت جو ہے وہ لگ بگ ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو وائف ہیں ان کی جو سہیلی ہیں فراغوگی ان کے تھرو سے یہ گھڑی بجوائی گئی ہے اس گھڑی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی پچاس لاکھ ڈالر جبکہ عمر فاروق کا کہنا یہ ہے کہ وہ انہیں بیس لاکھ ڈالر میں مل گئی تھی بیس لاکھ ڈالر عطا کیے گئے اور اس کے بدلے میں وہ گھڑی ملی ہے اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ اس گھڑی کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک تو وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی گھڑی ہے اس میں خانہ کعبہ کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح نظر آ رہی ہے اور آج کل وہ جیو نیوز پر شازیب خانزادہ کے ساتھ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے انہوں نے انٹرویو بھی کیا عمران خان نے شازیب خانزادہ کو عدالت میں پیش کرنے کا ایک فیصلہ بھی کر لیا جس پر شازیب خانزادہ کی بھی ویڈیو آئی کہ وہ لگلی طور پر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں یہاں پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے آپ ان کو دیکھ رہیں اسد عمر کو دیکھ لیں اس کے علاوہ دوسری جو قیادت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمر فاروق خود ایک مجرے میں اور انٹرپول کو درکار ہے اور اس کے علاوہ وہ نون لیگ پر جوابی جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو گھڑی کا واقعہ ہے یہ ایک من گھڑت ہے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ توشہ خانہ میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی پرائم منسٹر کو کوئی گفٹ ملتا تھا تو وہ اس گفٹ کا صرف دس پرسنٹ ادا کرتے تھے گورنمنٹ کو اور بقایا وہ لے لیا کرتے تھے لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی تو وہ پچاس پرسنٹ اس کا پی کرنے کے بعد وہ توفہ اپنے استعمال میں لے لیا کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ ٹاپک بہت چل رہے آج کل اور آپ نے دیکھا عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ناکام ہوا اور ناکام کوشش کی گئی پے در پے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں کبھی ان کی عزت و وقار کو اچھالا جاتا ہے کبھی مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کبھی ان کے اوپر توشہ خانہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور آپ سب نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ سلاب زدگان کے لیے عمران خان نے صرف ایک ایک دن جو ہے انہوں نے لائف سیشن کیا اور کروڑوں روپے لوگوں نے ان کو دینا شروع کر دیا خیر وہ ایک بہت اچھا لیڈر ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور جو بھی ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے بہتر ہے سچا ہے ملتے ہیں کہ اگلی وڈیو میں تب تک لیں مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت